میں آپ سب کا اس پریس کانفرنس میں استقبال کرتا ہوں آپ سب سے مل کر بہت خوشی ہوئی پہلی دفعہ مجھے اس پریس کانفرنس میں شرکت کا موقع مل رہا ہے ابھی آپ نے جماعت میں امارت کے انتخاب کا جو طریقہ ہوتا ہے اور پھر جو تبدیلی واقع ہوئی ہے اس کی تفصیل سنی ہمارے سابقہ میرے جماعت مہترہ مولانا جلال الدین عمری صاحب نہ صرف ملک میں بلکہ ساری دنیا میں مشہور ایک بہتی ٹاورنگ قداور شخصیت رہے ہیں ان کا علمی مقام ان کی لیڈرشپ ان کی رائٹنگز تصنیفات ان سب چیزوں سے ساری دنیا فائدہ اٹھاتی رہی ہے ان کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے میں ان کا بہت معاملی شاگرد ہوں اسٹوڈنٹ ہوں لیکن یہ اتمنان اس بات کا ہے کہ مولانا ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان کی سرپرستی رہنمائی ہم کو حاصل رہے گی مجھے یہ بھی یقین ہے کہ آپ سب حضرات کا سپورٹ تاؤن بھی حاصل رہے گا جماعت جو کام کر رہی ہے اس ملک میں وہ ساری ہیومینٹی کی ساری انسانیت کی بھلائی کا کام ہے اور کام کی تفصیلات تو ہم تائے کریں گے پالیسی پروڈرام میں لیکن جو ہمارے میجر ایشیوز ہیں جس طریقے سے ہم کام کرتے ہیں جو ہماری میتھڈالوجی ہے اور ملک میں جو تبدیلی جو چینج ہم لانا چاہتے ہیں وہ بہت کلیر ہے واضح ہے آپ سب جانتے ہیں اور یہ کام سارے انسانوں کا کام ہے بھلائی سے خیر سے محبت کرنے والے تمام لوگوں کا کام ہے اس کام میں ہم سب کا سپورٹ سب کا تاؤن چاہتے ہیں میڈیا کا بھرپور تاؤن ہمیں پہلے بھی حاصل رہا ہے اور امید ہے یقین ہے کہ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سب حضرات کا ایکٹیو سپورٹ سرگرم تاؤن ہمیں حاصل رہے گا جماعت نے کئی محاضوں پر کام کیا ہے اور کئی محاضوں پر بہت ہی لیڈنگ رول پلے کیا ہے جماعت نے اس ملک میں پولیٹکس میں مورل ویلیوز کی آواز بلند کی اخلاق اور مورل ویلیوز اور پولیٹیس کو کرمیلائزیشن سے پاک ہونا چاہیے اور اچھا خاصہ اس کے لئے اثرات چھوڑے انٹر فیٹ ڈائلوگ تو مسلمان دوسری کمیونٹیز کے لوگوں کے ساتھ مل کر بات کریں ان تک اسلام کا پیغام پہنچائیں اسلام کا تعریف کرائیں اور ان کے ساتھ ڈائلوگ کی فضاء ہموار ہو تو انٹر فیٹ ڈائلوگ انٹر کمیونٹی انڈسٹینڈنگ اس میں جماعت کا بہت ہی لائنڈ مارک کنٹریبیشن صرف مسلمانوں کے لیول پر نہیں بلکہ پورے ملک کے لیول پر بھی اگر آپ اینالائز کریں گے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ جماعت کا بہت ہی امپورٹنٹ کنٹریبیشن ہے کہ اس نے یہ ایسی فضاء بنائی اور انٹر فیٹ کمیونٹیشن انٹر فیٹ ڈائلوگ کیلئے راہیں ہموار کی مسلمانوں کا اعتماد بحال کیا ان کے اندر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا شعور پیدا کیا اسلام سے ان کو وابستہ کیا لیٹرچر کی بات تو آپ نے کہی دی ہے تعلیم ایسی ہونی چاہیے جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور دنیاوی تعلیم بھی ہو اس کے لیے راہیں ہموار کی اسلام کی جو مختلف ایسپیکٹس ہیں اسلامی بینکنگ اسلامی معاشیات وغیرہ وغیرہ اس کی طرف متوجہ کیا اس کے لیے فضاء بنائی تو اس طرح بہت سارے محاذ ہیں جس پر جماعت نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اور کچھ پھوس تبدیلی لانے میں بھی چینج لانے میں بھی کامیابی حاصل کی ہے اور کئی محاذ ایسے ہو سکتے ہیں جس پہ ہم بہت پارشل کامیاب رہے ہیں اور مزید کام کرنے کی مزید تبدیلی لانے کی ضرورت ہے بازوں پہ ہم کام کر رہے ہیں ہم نے پہلے سیکولر پارٹیز کو متحد کرنے کی کوشش کی ان کے درمیان گفتگو کی کوشش کی تالمیل کی کوشش کی وٹس میں بیداری لانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں برابر وہ صحیح ایسیوز کے بیس پہ اپنا ڈیسیزن لیں اور ریال جو ڈیولپمنٹل ایسیوز ہیں اس پہ ڈیبیٹ ہو ڈسکشن ہو ہم خود بھی ڈسکشن اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو برابر اس کی طرف ہمارا دھیان ہے اب جہاں تک ایکزیکٹ پن پوائنٹ کر کے رہنمائی کرنے کا تعلق ہے کہ کس کانسٹیونسی میں کس کینڈیڈیٹ کو دیا جائے تو وہ ہم عام طور پر آخری موریلے میں ہی کرتے ہیں کہ پہلے سارے کینڈیٹس کا جائزہ لیتے ہیں ان کے مینیفیسٹوز ملاتے ہیں اور ان کے پریوریٹیز کو سمجھتے ہیں پبلک اپینین کا اندازہ لگاتے ہیں اور اس کے بعد فائنل اپنا اپینین دیتے ہیں اور روٹرز کی رنوائی کرتے ہیں ہمارے ارکان بھی اس کے مطابق اپنا وٹ ڈالتے ہیں تو انشاءاللہ جب بھی وقت آئے گا گیرہ تاریخ کو جہاں جہاں الیکشن ہو رہا ہے وہاں تو اکثر جگہ ہم نے ڈیکلیر بھی کر دیا ہے کہ کہاں کس کو سپورٹ کریں گے اور پھر اگلے مردوں کی بھی جب پولنگ آئے گی تو اس سے بہت پہلے انشاءاللہ ہم اپنا اپنی چوائز وہ پبلک کے سامنے لے کر آئیں صحیح ہو تو ایک تقریباً آزاد سیمی انڈیپنڈنٹ اورنائیزیشن ہے امیرے جماعت اس کے سرپرستے عالی ہوتے ہیں اور ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پولیسیز ان کے ڈیسیجنز اپنے ان کے مقاسد کے مطابق مقاسد کے دیعت ہونے چاہیے اگر اس سلسلے میں کچھ غلطی ہو رہی ہے تو متوجہ کرتے ہیں ورنہ ہم زیادہ پسند یہی کرتے ہیں کہ وہ انڈیپنڈنٹ لے ڈیسیجن لیں خود غور کریں خود سونچیں خود فیصلے کریں تو اپنی پولیسیز بھی وہ خود بناتے ہیں اپنا ڈیریکشن بھی وہ خود سیٹ کرتے ہیں رامنگ بھی وہ خود کرتے ہیں تو یہ سوال آپ بیٹر سیئیوں کی لیڈرشپ سے ہی کیجئے ہم تو ان کے اینوائی کرتے ہیں اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے اور مقاصد سے کوئی نحراف دانا خاصتہ ہو تو اس وقت ہم کریکٹیو ایکشن لینا یہ ہماری ذمہ داری ہے تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ نوجوان بھی تیار ہوں اور نوجوان بھی ملک کی خدمت کے لیے پریپیر ہوں تو سیئیوں کی پولیسیز سے ریلیٹیڈ ان کے پروریام سے ریلیٹیڈ سوال ہے سیئیوں کی لیڈرشپ سیئی آپ کی یہ میں دو تین چیزیں کرنے کی ضرورت ہے آج سب سے زیادہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم تمام کمیونٹیز سے اپنے روابط بڑھائیں تعلقات بڑھائیں بریجس بنائیں اور جو نفرت پھیلانے کی مہم چل رہی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو اس ملک کے سامنے یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو پولیٹکس ہے ڈیویزیو پولیٹکس اس کے نتیجے میں نفرت پھیل رہی ہے سماج کے تانے بانے بکھر رہے ہیں اور اس کا ازالہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہمارے نوجوان آگے بڑھ کر اس کا نوٹس لیں اور نفرت کے جواب میں وہ محبت پھیلائیں دلوں کو جیتنے کی کوشش کریں صحیح اسلام کا صحیح تعریف مسلمانوں کا صحیح تعریف سارے انسانوں کے سامنے آئے تو بریج بنانے کی ڈائیلوگ کی افتبو کی اور تمام کمیونٹیز کے لوگوں سے روابط قائم کر کے ان کے دلوں کو جیتنے کی کوشش یہ سب سے امپورٹنٹ کام کرنے کا ہے اس بار دوسرے نمبر پر اپنے آپ کو امپاور کرنے اپنے آپ کو آگے بڑھانے علم میں ایڈوکیشن میں ایکنومی میں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا کام ہم ملک کے لئے ایسیڈ بنے لائیابیلٹی نہ رہیں ملک کو ہم دینے والے بنے کنٹریبیوٹ کرنے والے بنے ہماری پہچان دینے والے کنٹریبیوٹ کرنے والے کی پہچان بنے یہ ایڈوکیشن سے صلاحیت بڑھانے سے ہر میدان میں آگے بڑھنے سے ہوگا اور تیسرا کام یہ میں صرف لوجیکل سیکنس میں بیان کر رہا ہوں ورنہ کرنے کا اصل کام سب سے اہم کام تو تیسرا کام ہے کہ ہم اسلام کے الہمبردار ہیں اسلام کا میسیج پیس کا میسیج یومینیٹی کا میسیج ہے سارے انسانوں کے فائدے کا میسیج ہے اسلام کے میسیج کو ہم اپنی زبان سے بھی پیش کریں اور اپنے عمل سے اپنے کیریکٹر سے اپنے رویوں سے اسلام کیا ہے یہ بتائیں ہم ہماری کوشش اس ملک میں یہ ہے کہ جو ملک کا جو کونسٹیوشن ہے کونسٹیوشنل ویلیوز ہیں اس کا پروٹیکشن تو کمیونل پولیٹکس کے ہم مخالف رہیں فاشزم کے ہم مخالف رہیں اور اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کمیونل ایجنڈے کے بیس پہ لوگوں کو ڈیوائیڈ کر کے ہیٹریٹ پھیلا کر اگر سیاست کرتی ہے تو ہم اس کو ملک کے لیے نفسان دے سمجھتے ہیں کسی پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کے ہم خلاف نہیں ہیں لیکن کمیونل پولیٹکس اور ڈیویزیو پولیٹکس ہیٹریٹ کا ایجنڈہ اس کے خلاف